قومی اسمبلی میں قائد حضب اقتلاف میاں شہباز شریف نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سعودی عرب کے بارے میں بیان کے حوالے سے آڑے ہاتھ ہو لیا سب سے پہلے تو متحدہ اپوزیشن جو کسی طرح متحد نہیں کو مبارک ہو کہ میاں صاحب چلا کاٹ کر بلاکھر میدان میں آگئے ہیں انہیں بعد از خرابی بتیار ہی سہی گالبن یہ احساس ہو گیا ہے کہ اپوزیشن اور خود ان کی جماعت کی طرف سے ان کی طویل کنارہ کشی پر کڑی تنقید ہو رہی ہے لہٰذا انہوں نے اسلام آباد میں مستعملی قنون کی میٹنگ کی ستارت کرنے کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی شرکت کی شاہ محمود قریشی پر شہباز شریف کی تنقید برحق ہے بلکھ حصوص وزیر خارجہ کو اس قسم کا بیان اور وہ بھی ایک ٹاک شو میں نہیں دینا چاہیے تھا قریشی صاحب کی بات اگرچہ اصولی طور پر ٹھیک ہے لیکن حساس موضوعات اور طریقی طور پر برادر اسلامی ملک جس نے ماضی میں ہم پر بہت احسانات کیے ہیں ان کے بارے میں دمکی عمیز زبان ہمارے وزیر خارجہ کو زیب نہیں دیتا اگلے ہی روز قریشی صاحب نے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے پوری سنجیدگی اور ذمہ داری سے یہ بیان دیا ہے اب وہ کس مو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی نہیں ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسان اقبال کے ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے پاکستان کو خارجہ میدان میں تنہا کر دیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے پاکستان کے برادر ملک سعودی عرب کے حوالے سے گیر ذمہ دارانہ بیان کی شدید مضمت کرتے ہیں پر اظہار افسوس کیا ان کا الزام ہے کہ کشمیر کاؤس کو اپوزیشن سیاست کی نظر کر رہی ہے لیکن میاں شہواز شریف کا آزاد کشمیر قانون اسمبلی میں خطاب کے دوران یہ کہنا کہ شاہ محمود قریشی کا بیان سفارتی ہماکت پر مبنی برحقائق ہے شہواز شریف نے درست طور پر کہا ہے کہ کشمیر جادو ٹونے یا لفظہ لفظی سے نہیں بلکہ مؤثر سفارتکاری سے آزاد ہوگا نا جانے وزیر خارجہ بیرون ملک سفر سے کیوں کتراتے ہیں حالانکہ وہ کوورٹ نائنٹین سے صحت یاب ہو چکے ہیں انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ کوئن وزیر آزم عمران کان کا تیارہ لے کر ریاض جاتے اور سعودی حکمرانوں سے پوچھتے کہ انہوں نے کیوں کر پاکستان کو دیا گیا ایک عرب ڈالر واپس منگوا لیا ہے اگر یہ ناراضگی کلبوشن یادو کے حوالے سے ہے یا بہارت کوئی خفیہ سازشیں کر رہا ہے تو اس کی سفارتی سزا پر وضاحت کی جانی چاہیے شہزادہ محمد بن سلمان جو نہ صرف ولی اہد ہیں بلکہ عملی طور پر سعودی عرب کے حکمران ہیں لاعبالی سی طبیعت کے مالک ہیں سعودی عرب سٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے اپنے باقی ماندہ دو عرب ڈالر بھی واپس مانگ سکتا ہے ایک اور حقیقت جس کا گالبن ہمارے حکمرانوں کا اطراف نہیں وہ یہ ہے کہ جی ٹونٹی جس میں 19 ممالک اور یورپی یونین کے سینٹرل بینکوں کے گورننٹس شامل ہیں شاید یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جپان کے شہر عوساقہ میں یکم دسمبر 2019 کو جی ٹونٹی سیمٹ میں سعودی عرب اس پینل اقوامی فورم کا صدر بن گیا اس انتہائی معتبر اور معصر فورم کا بہارت بھی رکن ہے جی ٹونٹی کا کوورٹ 19 کے حوالے سے ورکنگ سیمٹ مارچ میں ہوا جس کی صدارت سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کی تھی اس میں دیگر فیصلوں کے علاوہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے ان ممالک کو جو کرونا سے اقتصادی طور پر متاثر ہو رہے ہیں اور جہاں لوگوں کو روزگار سے محروم ہونا پڑا ہے ان کی اقتصادی طور پر مدد کی جائے ظاہر ہے کہ پاکستان بھی متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے اس بنا پر ضروری ہے کہ نومبر میں ریاض میں ہونے والی سرپراہی اجلاس سے پہلے ہم سعودی عرب کے ساتھ اپنے معاملات ضرور کریں کیونکہ اس میں مودی یقیناً اپنی لچھتا لے گا تاہم یہ بات قابل فہم نہیں ہے کہ سعودی عرب کوورٹ 19 سے متاثر ہونے والے ممالک میں جس میں تاریخی دوست پاکستان بھی سرپہرست ہے کہ دامے درک کے سکنے مدد کرنے کی بجائے سٹیٹ بینگ میں پڑے ایک عرب ڈالر واپس لے لے ہمارے لیے ضروری ہے کہ کشمیر سمیت خارجہ پلیسی کو بڑک بادی کا اخارہ نہ بنایا جائے کیونکہ یہ طرز عمل پاکستان کے قومی مفادات اور اقتصادیات کو منفی طور پر متاثر کر سکتا ہے مقام شکر ہے کہ اپوزیشن نے شدید محاذ آرائی اور لفظی گولہ باری کے باوجود قائد حزب ایک طلاف نے کہا ہے کہ ہم قومی مفادات کے حوالے سے حکومت سے تعاون کریں گے جس کی ایک جلک فی ٹی ایف پر متفقہ قانون سازی کے موقع پر دیکھنے میں آئی کشمیر پر بھی محض لیپا پوتی کی بجائے حکومت کو وزیر آدم کی سطح پر اپوزیشن کو پوری طرح آن بارڈ لینا چاہیے اگر ہم پاکستان کی شاروک کے مسئلے پر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں تو دنیا ہماری بات توجہ سے سنے گی حکومتی ترجمانوں کی طرف سے اس قسم کی بلا ناغا محلو نظر بیان بازی کہ آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن بلا وجہ شور مچا رہی ہے سے کوئی بہتری نہیں آئے گی اور ناکدین یہ الزام آئد کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حکومت مسئلہ کشمیر کے حل میں سنجیدہ نہیں بلکہ اس مسئلے کی بنیاد پر اپنے سیاسی دکان چمکا رہی ہے